ایک دفعہ بڑی پرانی بات ہے افریقہ میں سوت افریقہ میں کیس ہوا قبرستان مشترک تھا قادیانیوں کا بھی کو مر جاتا تھا تو اسی قبرستان میں اور مسلمانوں کا کوئی فوت ہو جاتا تھا تو وہ بھی اسی قبرستان میں تو وہاں کے سپریم کورٹ میں کسی مسلمان نے کیس کر دیا یہ تو مسلمان ہی نہیں ہیں قادیانی لہٰذا گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو قبرستان کی جگہ الگ دے اور جتنے مردے دفعنیں چاہے ہڈیاں ہیں یا نہیں ہیں یہاں سے نکالو یہ عجیب کیس تھا عدالت کافروں کی ہمارے تین چار بزرگ جسٹس مولنہ تکی عثمانی اللہ ان کی زندگی میں برکت دے آمین کہہ دے آپ کا تو چونکہ علماء کی طرف آنا جانا نہیں ہماری نظروں میں ہماری نظروں میں اس وقت شاید دنیا میں ان سے بڑا کو قرآن و سنت کو جاننے اور سمجھنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نصیب کیا ہے پاکستان کی دنیا کو اتنا بڑا آل ہے یہاں کتری دفعہ آئے ڈاکٹر علامہ خالد بحمود صاحب رحمت اللہ علیہ اور مولانا منظور آمد چینیوٹی رحمت اللہ علیہ یہ تینوں نے سو تفریقہ کی عدالت میں جا کے کیس لڑا مہینوں تک چلتا رہو آخر وہاں کی عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ ان کے مردوں کو یہاں سے نکالا جائے اور ان کا قبرستان بھی الگ بنائے مسلمان کے قبرستان میں سرہ مسلمان دفن ہو سکتا قادیانی نہیں یہ شاعر اللہ میں سے یہ چیزیں ہیں حضرت ابو محضورہ کو حضور نے موجزن بنا دیا اور وہ موجزن رسول کہلائے مکہ میں مدینہ میں حضرت بلال تھے آپ حضرات کو تو شاید نہ پتہو ایک اور تھے حضور کے موجزن ان کا نام تھا عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا تھے اب ہمارے یہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ نابینا امامت ہی نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس بیچارے کو تو اپنے جسم اور کپڑوں کے پاک ہونے کا پتہ ہی نہیں کہاں پلیتی لگی ہے کہ وہ نماز پڑھا دے مسلم یہ مسئلہ ہے ہاں اگر کوئی نابینا اپنی تحارت کو پاکیزگی کو پلیتی کو خوب جانتا ہے اور وہ بڑا عالم دین ہے بڑا متقی ہے تو آپ اس کو مسئلہ پہ کھڑا کر دیں پیچھے نماز پڑھ لیں ورنہ عام نابینا آدمی جسے آپ اور میں حافظ صاحب حافظ صاحب کہہ رکھتے ہیں مسئلہ پہ کھڑے ہو کر وہ نماز نہیں پڑھا سکتے مسئلہ پہ آنکھوں والا چاہیے کون چاہیے جو اور سے یہ آنکھیں بھی ہوں یہ آنکھیں بھی ہوں یہ آنکھیں بھی ہوں یہ ہیں اور یہاں کا اندہ ہے یہ ہیں اور یہاں کا اندہ ہے تو وہ مسئلہ پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوتا اس لیے کہ یہ مسئلہ رسول ہے تیرا میرا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ رسول ہے